نمازکار نیکس نائی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں کرنیادو کانگریس کے اندر اندرونی کلہے چل رہی ہے کانگریس کا بوس کون ہوگا اس کو لے کر لگاتار کانگریس کے اندر اندرونی کلہے دیکھنے کو مل رہی ہے اس بیچ راجستان میں بھی یہی کلہے سامنے آ رہی ہے راجستان میں اشوک گہلوت ورسی سچن پائلٹ لگاتار سامنے آ رہے ہیں تو اس بیچ سب سے بڑی خبر یہ کہ اشوک گہلوت کے منطری راجیندر گڑھا کی طرف سے بڑا بیان دیا گیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سچن پائلٹ ہی راجستان کے اگلے پائلٹ ہوں گے ان کی طرف سے بڑا بیان یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں جو بسپا سے جتنے بھی ودھائک آئے ہیں کانگریس میں راجستان کے ہم بات کر رہے ہیں اور جتنے بھی نردلیے ودھائک ہیں اور جتنے بھی اشوک گہلوت کے ودھائک ہیں لگاتار ان سب کا سمرتن سچن پائلٹ کو مل رہا ہے ایسے میں راجیندر گڑھا کی طرف سے بڑا بیان یہی دیا گیا ہے کہ اگلے راجستان کے پائلٹ سچن پائلٹ ہی ہوں گے تو اس بیچ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اشوک گہلوت کی طرف سے ناراضگی ظاہر آخر کیسے کی جائے گی کیونکہ دیکھیں اگر ہم بات اشوک گہلوت کی کریں اشوک گہلوت نے بیتے ایک دو دن پہلے سونیا گاندھی کے ساتھ ساتھ راہل گاندھی کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی اور ان کی طرف سے راجستان کا اگلا مکہ منتری کون ہوگا اس کے لیے نام سامنے رکھا گیا سی پی جوشی کا جو نام ابھی تک صرف راجستان کے مکہ منتری کے لیے صرف سچن پائلٹ کا ہی نام سامنے آ رہا تھا لیکن ایسے میں سی پی جوشی بھی اس ریس میں شامل ہو گئے لیکن اس بیچ جو اشوک گہلوت کی منتری ہے ان کی طرف سے یہ بڑا بیان دیا گیا اور ان کا یہ بیان اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا سچ ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ واقعی ہی کیا سچن پائلٹ ہی راجستان کے مکہ منتری ہوں گے یا پھر نہیں یہ آنے والے سمیں میں دیکھنا بے حدی دلچسپ ہوگا فلال کے لیے اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا سے جوڑی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہیں ہمارا چینل نیکسٹ نائن نیوز زنیوات